موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اینڈ پروبیبیلیٹی چپٹر نمبر سیون کا انٹرودیکشن لیکچر ہم پسیلے لیکچر میں کور کر چکے اب ہم یہاں پر ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز چپٹر نمبر سیون کی پہلی ایکسرسائز ایکسرسائز سیون پنٹ ون سٹارٹ کریں گے اس لیکچر میں ایکسرسائز سیون پوائنٹ ون اب اس ایکسرسائز کا پہلا کوئسن کیا ہے پہلا کوئسن ہے ایچ آف تی فالنگ پہلا کوئسن کے بارہ پارٹس ہیں اور بارہ پارٹس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ایوییٹ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے ہر ایک پارٹ پہلا پارٹ پہ آتا ہوں پہلا پارٹ کیا ہے for factorial یہ ہمیں گیون ہے اس کو ہم نے ایوییویٹ کرنا ہے ایوییویٹ مطلب کہ اس کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے für فیکٹوریل کے ویلیو ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے جیس 니 puede پرسی لیکچر میں دیکھا کہ 4 فیکچول کس کے اقل ہوتا ہے 4 into 4 minus 1 into 4 minus 2 into 4 minus 3 اس کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ 4 into 4 minus 1 کیا ہوتا ہے 3 into 4 minus 2 کیا ہوتا ہے 2 اور 4 minus 3 کیا ہوتا ہے 1 4 into 3 into 2 into 1 اور یہ اس کو ہم اگر جہاں calculate کریں 4 3 to 12 12 to 24 24 تو یہ 24 بنتا ہے 4 فیکٹوریل کی value کیا ہی ہے 24 اس کو ہم نے evaluate کیا 4 فیکٹوریل کو ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے valuation تو اسی طرح سے باقی parts جو ہم try کرتے ہیں part number 2 ہے part number 2 میں ہم نے find کرنا ہے 6 کا فیکٹوریل ٹھیک ہے 6 فیکٹوریل کو ہم نے evaluate کرنا ہے تو 6 فیکٹوریل کس کے اقل ہوگا 6 into 6 minus 5 بلکہ 6 minus 1 سے start کریں گے 5 تک جائیں گے ٹھیک ہے 6 minus 1 into 6 minus 2 into 6 minus 3 into 6 minus 4 into 6 minus 5 ٹھیک ہے 6 minus 5 جو ہے وہ 1 ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں پر stop کر جاتے ہیں ٹھیک ہے 1 تک ہم نے جانا ہوتا ہے تو یہ کیا بنے گا 6 into 5 into 6 minus 4 کیا ہوتا ہے 4 6 minus 2 ہوتا ہے 4 اور 6 minus 3 ہوتا ہے 3 اور 6 minus 4 ہوتا ہے 2 اور 6 minus 5 ہوتا ہے 1 یعنی کہ یہ بن گیا 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ٹھیک ہے تو ان سب کو آپس میں ملٹیپلا کریں 6 minus 5 into 30 30 into 4 is 120 120 into 3 is 360 and 360 into 2 is 720 تو یہ 6 factorial جو ہے وہ 720 کے equal آ گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے evaluate کیا 6 factorial کو جس کی value کس کے equal آئی ہے 720 ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس 3rd part جو ہے اس سے related ہم نے example بھی کی تھی 8 factorial over 7 factorial یہ ہم نے evaluate کرنا ہے یہ ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کی طرح سے find کریں گے ایک method وہ method میں یہاں پر نہیں try کر رہے جو پھر 7 factorial find کروں اس کے بعد جا کے ہم اس کو divide کریں multiply کر کے آپ اس میں divide کریں پھر میں value آئے گی ہمارے پاس وہ method ہم میں یہاں پر نہیں find کرنے جا رہا ٹھیک ہے میں جو simple method آپ کو second method بتایا تھا وہ وہ ہی میں یہاں پر apply کروں گا 8 factorial کیا ہوتا ہے یہ کسی حقل ہوتا ہے 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ divided by کیا ہے 7 factorial ہے تو 7 factorial اگر اوپر ہوتا تو میں اسے cancel کر دیتا ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 یہ کس کے equal ہے یہ 7 factorial کے equal ہے کے نہیں ہے بالکل equal ہے ٹھیک ہے 7 factorial اگر میں لکھنا جاؤں کس کے equal ہوگا 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 کے equal ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو 7 factorial لکھ سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ term لے لیں کوئی بھی integer لے لیں let's suppose 10 لے لیں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 10 into 9 factorial ٹھیک ہے آپ 100 لے لیں 100 کو لکھ سکتے ہیں آپ 100 into 99 factorial یعنی کہ ایک کم کا factorial آپ لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے 10 factorial جس طرح میں 10 into 9 factorial لکھا ہے تو یہ اگر آپ نے 8 factorial لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ 10 into 9 into 8 factorial ٹھیک ہے یعنی کہ جون سا بھی آپ نے factorial لکھنا ہے آپ لکھ سکتے ہیں وہاں تک multiply کرتے جائیں ٹھیک ہے اس سے کم کم کر کے جو ہے integers کم کم کر کے وہاں تک پہنچیں اور وہ پھر اس کے آگے جو ہے اس کا factorial لکھتے ہیں یعنی کہ 5 factorial اگر آپ نے لکھنا ہے 10 factorial سے 5 factorial بنانا ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 آگیا آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں 5 factorial ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب یہاں پر دیکھیں تو میں نے کیا لکھا پہلے تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ لکھنا 8 into 7 8 factorial کو پہلے اوپن کیا آپ ڈریکٹ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں 8 factorial کو 8 into 7 factorial اچھا 7 factorial ہم نے کیوں لکھا کیونکہ denominator میں 7 factorial ہے ہم نے اس کو evaluate کرنا ہے اس کو solve کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 factorial اگر میں numerator میں لے کے ہوں تو اوپر سے وہ denominator سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لئے میں اوپر 7 factorial بنانایا تو یہ 7 factorial 7 factorial سے cancel out ہو گیا اور ہمارے پاس جو result میں آیا ہے result میں ہمارے پاس کیا آیا 8 8 اس کی جو ہے یعنی کہ evaluation کے بعد یا اس کو solve کرنے کے بعد ہمارے پاس value آئی ہے ٹھیک ہے result آیا اچھا تو اسی طرح سے آپ دیکھیں جو ہے 4th part اس کا 4th part کیا ہے 10 factorial divided by 7 factorial بلکل سہم ہے اسی طرح سے ٹھیک ہے ہم نے اوپر دوبارہ سے 7 factorial بنانا ہے تو وہ کس طرح سے بنائیں گے وہ ہم بنا سکتے ہیں 10 into 9 into 8 into 7 factorial 8 کے پاس 7 آتا ہے تو 7 factorial ہم ساتھ لکھتے تھے ٹھیک ہے تو 7 factorial divided by 7 factorial ہے تو یہ اب 7 factorial اپس میں cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس باقی جو terms بچی ہیں وہ کیا ہیں 10 into 9 into 8 ٹھیک ہے اب اس کو ہم simply multiply کر لیتے ہیں 10 8 9 is 72 72 into 10 is 720 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا result آ جائے گا 720 ملکل آسان method ہے کوئی اس میں complexity نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا 4th part 5th part پر آتے ہیں 5th part میں کیا ہے 11 factorial over 4 factorial into 7 factorial اب یہاں پر دیکھیں نیچے denominator میں دو factorials ہیں اب جو بڑا والا factorial ہے اب اس طرح سے ہم اوپر numerator میں بنائیں گے یعنی کہ بڑا ہے ان میں سے کونسا ہے 4 factorial یا 7 factorial 7 factorial 7 factorial بڑا ہے نا تو numerator میں ہم 7 factorial بنائیں گے تاکہ بڑا factorial آپس میں cancel out ہو جائے اور ہمارے پاس چھوٹی terms بچ جائے جو اس کو ہم آسانی سے solve کر سکیں ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 11 factorial کو میں 7 factorial بناتا ہوں 9 into 8 into 7 factorial یہ بن گیا 7 factorial اور denominator میں اس طرح سے میں لکھ دیتا ہوں 4 factorial into 7 factorial ٹھیک ہے تو یہ 7 factorials ہیں وہ آپس میں cancel out ہو جائیں گے اور باقی terms ہمارے پاس بچی ہیں 10 بلکہ 11 into پہلے 11 ہے 11 into 10 into 9 into 8 8 divided by 4 factorial اس کو بھی open کر لیتے ہیں 4 into 3 into 2 into 1 ٹھیک ہے تو آپ اس کو simply آپ نے multiply کرنا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ divide کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں 4 to the 8 یہ ہم divide کر لیتے ہیں اور 2 to 5 to 10 ٹھیک ہے تو اب اس کو آپ multiply کر لیں تو آپ پاس جو result میں آئے گا وہ آئے گا 3 30 اس کو multiply اور divide کر کے دیکھ لیں result آپ کے پاس 3 30 آئے گا یعنی کہ 11 factorial over 4 factorial into 7 factorial کس کے equal ہے 3 30 کے آپ اگر دوسری طرح بھی solve کرتے ہیں تو result سیم آئے گا لیکن وہ procedure لمبا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا 5 5th part next part پہ آئیں next part کیا ہے 6 part اس میں ہمیں given ہے ہم نے evaluate کرنا ہے 6 factorial over 3 factorial into 3 factorial اب اس کو solve کرتے ہیں 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial ہے ٹھیک ہے تو اب اوپر ہم 3 factorial بنا لیتے ہیں 6 factorial سے 3 factorial ہے 6 into 5 into 4 into 3 factorial یہ بن گیا اور denominator میں کیا ہے 3 factorial into 3 factorial اب ایک اس میں سے 3 پہلے تو یہ دونوں برابر ہیں اگر برابر نہ ہوتے تو ہم وہ factorial اوپر بناتے ہیں numerator میں وہ factorial بناتے جو بڑا factorial ہوتا لیکن نیچے اب denominator میں دونوں سیم ہیں تو وہ ہی ہم نے بنا دیا تاکہ کوئی ایک جو ہے وہ cancel out ہم کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ 3 factorial اس کے ساتھ میں cancel out کر دیتا ہوں باقی term سے ہمارے پاس آئی ہیں وہ ہے 6 into 5 into 4 اور denominator میں بھی 3 into 2 into 1 فیکٹوریل میں نے اوپن کر دیا ٹھیک ہے اب جو cancel out ہوتے ہیں وہ cancel کر دیتے ہیں 2 into 2 is 4 3 into 2 is 6 ٹھیک ہے اور denominator میں تو اب کچھ نہیں بچا 1 آیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم multiply کر لیتے ہیں 5 into 2 جو ہے 10 ہوگا 10 into 2 is 20 تو یہ ہمارے بس 6th کا result جو ہے وہ 20 آ جو گا ہے ٹھیک ہے تو یہ 6 part تھا یعنی کہ 6 factorial over 6 3 factorial into 3 factorial 4 factorial جو کہ 20 کے ایک کلا ہے یہ اب next part جو ہے part number 7 اس کو solve کرتے ہیں part number 7 میں ہے 8 factorial over 4 factorial into 2 factorial ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں 8 factorial اب میں اس سے کون سا کیا factorial بناؤں تو denominator میں آپ دیکھیں denominator میں جو بڑا ہے 4 factorial یعنی کہ 4 factorial ہمیں بنانا پڑے گا یہ بنے گا 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں 4 factorial اس میں cancel out ہو جائے گا 4 factorial یہ cancel out ہو گیا اور باقی جو terms ہمارے پاس آئی ہیں وہ کیا ہے 8 into 7 into 6 into 5 ٹھیک ہے جو denominator میں 2 factorial ہے تو وہ ہم اس کو 2 into 1 لگ دیتے ہیں اور cancel out جہاں پر ہوتا ہے وہ cancel کر دیتے ہیں 2 into 4 is 8 ٹھیک ہے تو یہ cancel بھی ہو گیا اور اس کو آپ اگر multiply کر دیں ٹھیک ہے صرف numerator کو آپ multiply کرنا denominator تو 1 ہو چکا ہے تو اس کو numerator کو آپ multiply کریں 8 into 7 into 3 into 5 4 into 7 into 6 into 5 تو یہ equal آئے گا 840 کے 840 اس کے ایک اول آ چکا ہے اب نیکسٹ پارٹ ہم کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ ہے پارٹ نمبر 8 سب کے سب پارٹس میں یہاں پر solve کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آسان پارٹس ہیں تو ایک لیکچر میں ہم کور کر لیتے ہیں اب یہاں دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے 11 factorial over 2 factorial into 4 factorial into 5 factorial اب یہاں پر دیکھیں اب 3 factorial denominator میں آ چکے ہیں تو ہم numerator میں ابھی بھی وہی concept ہے numerator میں ہم وہ factorial بنائیں گے جو denominator میں بڑا ہے ٹھیک ہے denominator میں کون سا آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے یہاں پر 5 ہے ٹھیک ہے تو 5 factorial ہم اوپر بنا لیتے ہیں 5 factorial کس طرح سے آئے گا 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial whole divided by 2 factorial into 4 factorial into 5 factorial تو اب 5 factorial ہم cancel out کر دیتے ہیں جو بڑا factorial یہ cancel out ہو گیا باقی جو terms آپس میں بچی ہیں وہ میں یعنی کہ یہ 2 factorial ہے denominator میں 4 factorial اس کو بھی ہم اوپن کر کے لکھ لیتے ہیں تاکہ جو terms آپس میں cancel out ہونی ہیں وہ cancel out ہوتے ہیں اس کے بعد ہم simply multiply کر کے result calculate کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے 2 into 1 is 2 factorial اور 4 factorial کیا ہے 4 into 3 into 2 into 1 ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کیا ہم cancel out کر سکتے ہیں 2 3 the 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے 3 1 the 3 ہو جائے گا اور 4 2 the 8 ہو جائے گا اور 2 1 the 2 ہو جائے گا باقی ہمارے پاس کے بچا باقی terms ہیں 11 into 10 into 9 into 7 ٹھیک ہے ان سب کو آپس میں multiply کر لیں تو آپ کے پاس جو result آئے گا وہ یعنی کہ وہ result آپ کا ہوگا answer 11 factorial over 2 factorial 4 factorial into 5 factorial کا اور اس کو calculate کرنے کے بعد آپ کے پاس جو result آتا ہے وہ میں result لکھتا ہوں 6 9 3 0 6 9 3 0 یہ آپ کو اس result آتا ہے ٹھیک ہے آپ calculate کر لیں calculator سے multiply کر لیں تب آپ کے پاس یہی result آئے گا اچھا باقی جو ہے چار parts رہ گئیں ٹھیک ہے وہ بھی بالکل same ہیں تو آپ وہ خود سے solve کیجئے تاکہ آپ کی بھی practice ہو جائے اب میں ایسا کرتا ہوں کہ next question کے اوپر آتا ہوں question number 2 پہ یہ تو تھا question number 1 اب میں question number 2 پہ آتا ہوں question number 2 میں ہے write what each of the falling in the in the in the in the in the factorial form یہ simply ہمیں product بھی بنا ہے 6 into 5 into 4 اس کو ہم نے فیکٹوریل میں convert کرنا ہے تو یہ ہم کس طرح سے convert کر سکتے ہیں دیکھیں اگر اس میں ہوتا 4 کے بعد 3 پھر 2 پھر 1 پھر ہم اس سے کہہ سکتے تھے یہ 6 فیکٹوریل ہے لیکن وہ missing ہے اس میں ٹھیک ہے اب ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ 3 2 1 کو ساتھ multiply بھی کر دیں اور divide بھی کر دیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس طرح سے 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 3 to 1 میں اس کے ساتھ multiply کیا تو 3 to 1 سے میں divide بھی کر دیتا ہوں تاکہ term پہ کوئی effect نہ بڑھے ٹھیک ہے 3 into 2 into 1 اوپر اب complete 6 فیکٹوریل بن چکا ہے 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 یہ کیا ہے 6 فیکٹوریل اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 6 فیکٹوریل اب denominator میں آپ دیکھیں 3 into 2 into 1 ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 فیکٹوریل تو 6 فیکٹوریل over 3 فیکٹوریل اب یہ آپ دیکھیں اور آپ کے پاس جو question تھا وہ دیکھیں ہم نے فیکٹوریل میں convert کر لیا اسے ٹھیک ہے تو یہ تھا part number 1 اب ہم next part پر آتے ہیں next part ہے اس کا part number 2 12 into 11 into 10 اس کو بھی ہم نے convert کرنا ہے فیکٹوریل میں یہ بہت آسان ہے بلکل اس طرح سے جس طرح میں میں part number 1 اس کا solve کی ہے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے کہ اس میں missing کیا ہے اگر 10 کے بعد 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ہو تو یہ 12 فیکٹوریل بنتا ہے تو جو missing ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں 12 into 11 into 10 یہ already given ہے 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 یہ میں نے ایڈ کیا یہاں سے یہاں تک یہ ایڈ کیا ہے تو اسی سے میں ڈیوائیڈ بھی کر دیتا ہوں 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ٹھیک ہے اب یہ numerator کو آپ دیکھیں تو یہ 12 سے لے کر 1 تک آپ اسے multiply ہو رہے ہیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ 12 فیکٹوریل ہے ٹھیک ہے 12 فیکٹوریل اور denominator کو آپ دیکھیں 9 سے لے کر 1 تک ہے مطلب کہ 9 فیکٹوریل ہے ٹھیک ہے تو یہ whole جو term ہے وہ convert ہو چکی ہے فیکٹوریل میں اس کے بھی دس پارٹس ہیں تو ایسا کرتے ہیں باقی جو سیم پارٹس ہیں وہ skip کر دیتے ہیں جو تھوڑی difficult parts ہیں وہ solve کر لیتے ہیں 9th part اس کا solve کرتے ہیں 9th part تھوڑا سا difficult ہے ٹھیک ہے different ہے تو وہ کیا ہے ہمیں given ہے n plus 1 into n into n minus 1 اور denominator میں ہمیں given ہے 3 into 2 into 1 اب یہاں سے دیکھیں یہ term ہے n plus 1 اس میں سے 1 minus کریں اگر تو n آتا ہے پھر اس میں سے 1 minus کریں تو n minus 1 آتا ہے تو آپ نے پڑا تھا اس کے introduction lecture میں کہ n into n minus 1 into n minus 2 پھر n minus 3 اب 2 3 پھر 2 پھر 1 یہ آنا چاہئے تو یہ equal کس کے ہوتا ہے n factorial کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم n factorial بنا لیتے ہیں اس کو تو یہ کیا ہے بنے گا n plus 1 into n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 ٹھیک ہے اسی طرح سے میں وہ بنا رہا ہوں اب 2 3 2 1 تو یہ کیا n factorial ہوگا یہ کیا ہوگا اتنی در تو آپ یہ سوچیں میں denominator میں وہی لکھتا ہوں جو میں نے اوپر add کیا ہے مطلب کہ یہاں سے n minus 2 سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے تو 3 to 1 تو پہلے سے موجود ہے 3 into 2 into 1 اس کے علاوہ ہم نے جو add کیا ہے ملٹیپلائے کیا ہے ووٹر میں نیچے بھی ملٹیپلائے کر دیتا ہوں یعنی کہ n minus 2 into n minus 3 into up to 3 to 1 تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں n سے لے کر یہاں تک یہ term تو بنتی ہے کیا n factorial لیکن اس سے پہلے ایک اور term موجود ہے n plus 1 تو n plus 1 سے start ہو رہی ہے مطلب کہ n plus 1 میں سے منس کیا ایک تو n بنا پھر ایک منس کیا n minus 1 بنا پھر ایک منس کیا n minus 2 بنا پھر ایک منس کیا n minus 3 بنا اب 2 یعنی کہ یہ n plus 1 factorial ہے n factorial نہیں ہے اگر یہاں پہ n plus 2 ہوتا تو یہ n plus 2 factorial بنتا ٹھیک ہے تو یعنی کہ اب ہم اس کو کیا لکھیں گے n plus 1 factorial اور denominator میں کیا ہے denominator میں ایک تو یہ ہے 3 to 1 یہ تو 3 factorial ہم اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ اس term کو آپ دیکھیں 3 n minus 2 ہے پھر n minus 3 ہے اب 2 3 to 1 اگر یہاں سے n ہوتا پھر n minus 1 ہوتا تو وہ بنتا n factorial ٹھیک ہے یا پھر n minus 1 ہوتا یہ اب n minus 2 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے نچلی terms آرہی ہیں کم تر terms آرہی ہیں اور 1 تک جا رہی ہیں تو مطلب کہ n minus 2 کی فیکٹوریل بنتا ہے یہ ٹھیک ہے into n minus 2 کا فیکٹوریل تو یہ ہم نے فیکٹوریل میں اس کو convert کر لیا پارٹ نمبر 9 کو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے پارٹ نمبر 10 بھی ہے وہ آپ خود سے try کیجئے بالکل same method ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور یہاں پر exercise 7.1 بھی ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے